مووی شروع ہوتی ہے امریکہ میں جہاں لڑکی ڈینیل نین سے جاگتی ہے جب اس کا فادر اسے اچانک آ کے جگاتا ہے فادر اسے کسی خطرے سے بچانے کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے اچانک کوئی چیز فادر پر حملہ کر دیتی ہے اور لڑکی درخت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اس کے فادر کی لاش اس کے سامنے گرتی ہے اور وہ ڈرتی ہوئی وہاں سے باگتی ہے ڈینیل بہوش ہو جاتی ہے وہ جب جاگتی ہے تو وہ ایک بیڈ سے بندی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر وہاں آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ میلبری ہوسپیٹل کی انچارج ہے پھر ڈینیل کو اس کا نیکلس دے دیا جاتا ہے ڈاکٹر پھر اسے اپنے آفیس میں لے جاتی ہے اور میوٹنٹس کے بارے میں بتاتی ہے ہر میوٹنٹ میں کوئی یونیک قسم کی سوپر پاور ہوتی ہے میلبری ہوسپیٹل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان نئے میوٹنٹس کو ان کی پاورز پر کابو پانا سکھایا جا سکے ڈینیل کو اپنی پاورز کا ابھی پتا نہیں ہے اور اس لیے اسے اس ہوسپیٹل میں لائے گیا ہے اگلے دن ڈینیل دوسرے میوٹنٹ سے ملتی ہے پہلے کا نام سیمول ہوتا ہے جس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جس سے وہ خود کو آسمان میں اڑا سکتا ہے اس نے غلطی سے اپنے فادر اور باقی مزدوروں کو مار دیا تھا اور اسی لیے اسے اس ہوسپیٹل میں بیجا گیا ہے دوسرے کا نام لیمبو ہے جس کے پاس ایک کھلونا ہے جو کہ ڈرائگن میں بدل سکتا ہے اور وہ خود کو ٹیلی پورٹ بھی کر سکتی ہے اس نے اٹھارا لوگوں کو مار دیا تھا اور اس وجہ سے اسے اس ہوسپیٹل میں بیجا گیا وہ ان لوگوں کو سمائلی مین کہتی ہے کیونکہ یہ لوگ ہر بار سمائل کرتے ہیں جب بھی وہ لیمبو کو تنگ کریں تیسرے میوٹنٹ کا نام سولر بوہ ہے جو کہ خود کو آگ میں بدل سکتا ہے وہ ہوسپیٹل میں ہے کیونکہ اس نے غلطی سے اپنی گرل فرنڈ کو جلا دیا تھا آخر میں ولفی نامی میوٹنٹ دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک ویر ولف ہے اور اس نے ایک پادری کو مار دیا تھا ڈاکٹر سب کو رولز فالو کرنے کا کہتی ہے اگر وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیمبو وہاں سے جانے لگتی ہے اور ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ وہ ڈینیل کو ہوسپیٹل دکھائے لیمبو ڈینیل کو کہتی ہے کہ یہاں کوئی بھی سیکیوٹی نہیں ہے اور وہ یہاں سے باغ جائے ڈینیل ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے ولفی بھی بیڑیا بن کے اس کے پیچھے جاتی ہے اور پھر ڈینیل باغتے ہوئے ایک فورس فیلڈ سے ٹکرا جاتی ہے یہ چیز ڈاکٹر نے بنائی ہے تاکہ میوٹنٹس یہاں سے باغ نہ سکیں لیمبو پھر اس کا مزاک اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے ڈینیل غصے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور لیمبو وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے اس کے بعد ڈینیل دکھی ہوتی ہے اور ٹاور کی اوپر چڑھ کر خودکشی کرنے لگتی ہے لیکن ولفی اسے سمجھاتی ہے اور ایسا کرنے سے روکتی ہے پھر وہ دونوں ڈاکٹر کو اور سیمول کو دیکھتی ہیں جو کہ اپنی پاورز پریکٹس کر رہا ہوتا ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد میوٹنٹس اپنے اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کیمرہ سے ان پر نظر رکھے ہوتی ہے کیمرہ پر کمپیوٹر ہر ایک کو سکین کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ میوٹنٹس ہو جاتے ہیں اور سیمول اور سولر بوائے اپنے کپڑے دورے ہوتے ہیں سسٹم کو ڈینیل کے اندر کچھ محسوس ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک ڈرونہ خواب آ رہا ہوتا ہے اس کی یہ عجیب قسم کی پاور بے حد طاقتور ہوتی ہے اور اس وجہ سے پوری بلڈنگ کی لائٹ جلنے بجھنے لگ جاتی ہے سولر بوائے کپڑے دو کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور تب ہی ایک واشنگ مشین میں کچھ ہوتا ہے اور سیمول اسے دیکھنے آگے بڑھتا ہے اچانک سیمول اپنے سب سے ڈرونے خواب کے اندر چلا جاتا ہے جہاں کچھ مزدور اور اس کا فادر کام کر رہا ہوتا ہے سیمول کو وہی خیال آ رہے ہوتے ہیں جب اس نے اپنے فادر اور مزدوروں کو مار دیا تھا وہ یہ سب دیکھ نہیں پاتا اور اپنی پاورز ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس وجہ سے دور جا کر گرتا ہے سسٹم بھی ڈینیل کو سکین کر لیتا ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں کر پاتا کہ اس کی سوپر پاورز کیا ہیں اگلی صبح ڈینیل نہانے جاتی ہے اور وہاں ولفی کے ٹیٹو کو دیکھتی ہے لیکن ولفی اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ڈینیل باقی میوٹن سے جا کر ملتی ہے اور لیمبو اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتی ہے لیمبو اس پر حملہ کرتی ہے لیکن ڈینیل کا میابی سے اس کا مقابلہ کرتی ہے لیمبو غصے میں اپنی تلوار بلاتی ہے اور ڈینیل پر حملہ کر دیتی ہے لیکن ڈاکٹر تبھی آ کے اسے روک دیتی ہے ڈاکٹر ایک فورس فیلڈ بنا کر ڈینیل کو بچا لیتی ہے ڈاکٹر پھر ڈینیل اور لیمبو کو ایک جگہ سزا کے طور پر قید کر دیتی ہے جب وہ قید ہوتی ہے تو سسٹم پھر سے ڈینیل کی پاورز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ڈینیل کو خواب ساتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ خون اور برف آسمان سے گر رہی ہے پھر اچانک ایک مونسٹر ریچ اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے چلانے سے سسٹم بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر فورن اس کے کمرے کی طرف باگتی ہے اور ڈینیل خون میں لت پت ہوتی ہے سسٹم پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ڈینیل کے خون کی ضرورت ہے تاکہ اس کی پاورز چیک کی جا سکیں اگلے دن ڈاکٹر ڈینیل کا خون لینا شروع کرتی ہے تاکہ پاورز ٹیسٹ کی جا سکیں رات کو میوٹنز ایک جگہ جا کر گیم کھیلتے ہیں سب کی کچھ سیکرٹ سچائیاں پتا چلتی ہیں اور پھر لیمبو ڈینیل سے اس کے لکڑی کے نیکلس کا پوچھتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ریچ سے ڈرتی ہے اور اسی لیے اس کے فادر نے اسے یہ لکڑی کا ریچ بنا کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا ڈر ختم کر سکے پھر ڈینیل لیمبو سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے اٹھارہ لوگوں کو مار دیا تھا وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ یہاں ان میں سے سب سے طاقتور میوٹنٹ ہے میوٹنٹس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہاں بھی کیمرہ مجود ہے اور ان کی ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر پھر اگلی صبح بتاتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ رات کو کیا کرے تھے اور انہیں رولز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے سیمول ڈاکٹر سے بات کرتا ہے کہ وہ اس ہوسپٹل میں قید نہیں رہ سکتا ڈاکٹر کہتی ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کیونکہ ہوسپٹل اس کی مدد کر رہا ہے ورنہ وہ کسی جیل میں ہوتا سیمول غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو لیمبو ڈاکٹر کی چائے میں دوار ڈال کے اسے سلا دیتی ہے اور پھر وہ سارے گیمز کھیلنا شروع کر دیتی ہیں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کا اصل مقصد آخر کیا ہے ایک کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ایکس کے لیے کام کرتی ہے جو کہ ایکس من کا لیڈر ہے گینیل اور ولفی چپکے سے باہر کو نکل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتی ہیں سولر بوائے دیکھتا ہے کہ لیمبو تلا میں نہا رہی ہے وہ ایک دوسرے کے کلوز آتے ہیں اور اس وجہ سے سولر بوائے کی پاورز ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن تب بھی سسٹم میں دکھایا جاتا ہے کہ لیمبو تو اصل میں اس ٹائم اپنے کمرے میں ہے اور تلا میں سولر بوائے اکیلا ہے پھر اچانک سولر بوائے دیکھتا ہے کہ لیمبو ایک جلتی ہوئی لڑکی میں بدل گئی ہے آگ کی وجہ سے فائر الام بھی اون ہو جاتا ہے ڈاکٹر بھی جاگ جاتی ہے اور سارے تلاب کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سولر بوائے کی پاورز پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں ڈاکٹر سولر بوائے کو تلاب میں دکیلتی ہے اور اس طرح وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سولر بوائے لیمبو کو حیران ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر سولر بوائے ہوسپٹل چھوڑ کر جانا جاتا ہے اور کافی ڈرہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ لیمبو کے ساتھ تلاب میں تھا لیکن لیمبو کہتی ہے کہ وہ اس ٹائم اپنے کمرے میں تھی اس وجہ سے سولر بوائے اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ضرور کوئی شیطان مجود ہیں ڈاکٹر لیمبو کو پھر سے قید میں ڈال دیتی ہے کیونکہ اس نے اسے بہوش کیا تھا اگلے دن ڈاکٹر ڈینیل کو کوئی انجیکشن دیتی ہے تاکہ وہ اپنی پاورز کو پہچان سکے ڈینیل کو اسی رات کے خواب آتے ہیں جب وہ جنگل میں باغ رہی تھی وہ ایک خطرناک مونسٹر کو دیکھتی ہے جس نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا تھا پھر اسے ایک اور خیال آتا ہے جہاں وہ کئی اور میوٹنٹ بچوں کو ایک ہوسپٹل میں دیکھتی ہے اور وہاں پر ڈاکٹرز انہیں قاتل بنانے کو ٹرین کرے ہوتے ہیں جب ڈینیل جے سب دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ غلطی سے بلڈنگ کے اندر خوفناک مونسٹرز کو بلا لیتی ہے لیمبو دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کے سامنے ایک سمائلی کرتے ہوئے کارٹون کی پینٹنگ ہے لیمبو کا احساس ہو جاتا ہے کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے نہاتے ہوئے ولفی کو بھی وہی پادری نظر آتا ہے جس کو اس نے مار دیا تھا اور وہ پادری ایک اور ڈبلیو اس کی گردن پر بنا دیتا ہے وہ ڈرتے ہوئے بیڑیا بن کے وہاں سے باگتی ہے ہر کوئی ہال میں پہنچتا ہے اور ولفی دوبارہ انسان میں بدل جاتی ہے ڈینیل پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور تب بھی لیمبو وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیمبو اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن ڈینیل اس کا دماغ پڑھ کے اپنے چہرے پر ایک سمائل کرتا ماسک لگا لیتی ہے یہ دیکھ کر لیمبو ڈرنے لگ جاتی ہے اور ڈاکٹر فوراں اسے پکڑ کر بہوش کر دیتی ہے بہوش ہوتے لیمبو ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ ڈینیل ان سب کو مار دے گی ڈینیل کی پاورز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ڈر کو جان کر ان کے ذریعے خوفناک یادیں پیدا کر سکتی ہے اور اس طرح وہ ان سب کو آسانی سے مار سکتی ہے ڈاکٹر پھر لیمبو کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کا کھلونا وہیں فرش پر پڑا ہوتا ہے لیمبو پھر بہوشی سے جاگتی ہے اور ڈینیل اسے اس کا کھلونا دینے وہاں آ جاتی ہے رات کو پھر ڈاکٹر کو اس کے بوس کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ ڈینیل کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈینیل سے ڈینی سیمپلز لے لے اور پھر اس کو مار دے ڈاکٹر یہ آرڈر مان جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر ڈینیل کو باقیوں سے دور کر دیتی ہے اور ایک بند کمرے میں لے جاتی ہے وہ ڈینیل کا ڈینی لے لیتی ہے اور پھر اس کے موں پر ماسک لگا کر ایک لیکوڈ انجیکٹ کرنا شروع کرتی ہے جو کہ اسے مار دے گا ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے مارنے والی ہے اور ڈرتے ہوئے ڈینیل کی پاورز کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں وہ اپنی پاور سے لمبے بینہ چہرے کے مونسٹرز پیدا کرتی ہے جن کے لمبے دانت ہوتے ہیں لیمبو ان مونسٹرز سے بے ہر ڈرنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے سمائلی مین کی یاد دلاتے ہیں لیمبو ڈر کے وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو جاتی ہے اور سولر بائے فورس فیلڈ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سیمل اسے ڈون لیتا ہے اور پھر وہ باقی سب کو ڈوننا شروع کرتے ہیں پھر اچانک لمبو گرل بھی سامنے آتی ہے اور مونسٹرز کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتی ہے اسی دن ولفی ڈینیل کو بچا لیتی ہے اور ڈاکٹر کو پوری طرح سے زخمی کر دیتی ہے لیکن ڈاکٹر وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر میوٹنٹس ایک ساتھ مل کر آفیس کی تلاشی لیتے ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایس ایکس کورپوریشن ہے جو کہ میوٹنٹس کا استعمال خطرنا کاموں کے لیے کرنا چاہتی ہے گروپ پھر ڈاکٹر کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ فورس فیلڈ کا خاتمہ کر کے وہ یہاں سے باگ سکیں ڈاکٹر اپنی پاورز کے ذریعے سب کو ببل میں قید کر دیتی ہے اور ڈینیل کی ببل کو چھوٹا کرنے لگ جاتی ہے تاکہ اسے مار سکے ڈینیل پھر شتانی ریج کو اپنی پاورز سے بلا لیتی ہے جو کہ ڈاکٹر کو فوراں کھا جاتا ہے فورس فیلڈ ختم ہو جاتی ہے لیکن ڈینیل ابھی بھی بھی ہوش ہوتی ہے اور اپنے خوابوں میں پھس جاتی ہے موسٹر ریچ ڈینیل پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے اور باقی سارے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ولفی ڈینیل کو چرچ میں لے جاتی ہے اور باقی گروپ اپنی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس موسٹر کو ہرا سکے لیکن وہ کسی بھی طرح سے اسے ہرا نہیں پاتے تب ہی خواب میں ڈینیل کو اس کا فادر نظر آتا ہے جو کہ اسے بہادری دکھانے کا کہتا ہے ڈینیل جاگتی ہے اور پھر بہادری سے ریچ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے وہ اپنے لوکٹ کو اپنی جیم میں ڈال لیتی ہے اور ریچ کو سمجھاتی ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے ریچ ڈینیل کے سامنے جگ جاتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد گروپ ہسپیٹل کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے اور اپنا نیا سفر شروع کرتا ہے یہ ہے ذرناب مویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا